چار سال کی پسو پیش کے بعد نوازلی کے سربراہ شہباز شریف کے حدق عزت کے دعوے کا جواب عدالت میں جمع کرواتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے اپنے اس الزام کو دہرائیا ہے کہ ان کے ایک دوست کے پاس ان کا اور شریف خاندان کا ایک مشترکہ واقفکار یہ پیشکش لے کر آیا تھا کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں پینما پیپرز کیج کی پیروی سے باس آ جائیں تو انہیں دس عرب روپے دیے جائیں گے قومی سملی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی جانب سے سن 2017 میں دائر حدق عزت کے مقدمے کے جواب میں جبان کرائے گئے تحریری جواب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ انہوں نے عوامی مفاد میں اس واقعے کا تذکرہ کیا اور اس کا مقصد کسی کی بدنامی نہیں تھا سیشن کورٹ میں عمران خان کی قانونی ٹیم کی جانب سے دائر جواب میں کہا گیا کہ اس معاملے سے متعلق خان صاحب کا بیان بے بنیاد نہیں کیونکہ یہ ایک سچے واقعے پر مبنی تھا جواب میں مزید کہا گیا کہ عمران خان نے اس واقعے سے متعلق بیان کو مددئی شہباز شریف سے منصوب نہیں کیا تھا ان کا کہنے تھا کہ مددئی اور مددہ علیہ سیاسی حریف ہیں اور دو اشروں سے زیادہ عرصے سے سیاسی میدان میں دوسرے کا سامنا کر رہے ہیں اور شہباز شریف تو خود بھی ماضی میں عمران خان کے خلاف بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی بیانات دیتے رہے ہیں وزیر اعظم نے اپنے جواب میں اس بات کا اعادہ کیا کہ اس واقعے کا بیان کرنا عوامی مفادنے تھا اور اسے منصفانہ انداز میں پبلک کیا گیا عمران خان کا موقف ہے کہ ان کا دعاوہ کسی بھی طرح سے غلط یا بدنیتی پر مبنی نہیں تھا وزیر اعظم عمران خان نے عدالت سے اس صدا کی کہ شہباز شریف کی جانب سے دائر مقدمہ خارج کیا جائے اپنے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت کے دائر اختیار کو بھی چیلنج کرتے ہیں اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان کی قانونی ٹیم نے عدالت کے دائر اختیار پر بھی سوالات اٹھائی تھی تاہم خود ہی دستبرداری اختیار کر لی تھی ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیسن جج مدسر فرید مقدمے کی مزید سماعت چار اگست تک ملتوی کر لی شہباز شریف کی قانونی ٹیم نے عدالت سے آئندہ سماعت پر فریم جاری کرنے کی درخواست کی ہے یاد رہے کہ سن دوہزار سترہ میں دائر حتق عزت کے مقدمے میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے شہباز شریف کے خلاف جھوٹے اور بدنیتی پر مبنی بیانات دیئے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں زیر التبا پینما پیپرز کا معاملہ واپس لینے کے عوض ایک مشترکہ دوست کے ذریعے انہیں دس عرب روپے کی پیشکش کی شہباز شریف نے عمران خان کو قانونی نوٹس دیا تھا اور یہ موقف اپنایا تھا کہ وہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے چودہ دن کے اندر اندر معافی مانگے چونکہ وزیر اعظم نے معافی نہیں مانگی تھی چنانچہ حجانے کی وصولی کے لیے شہباز شریف نے عدالت سے روجو کیا تھا اس مقدمے میں استعدا کی گئی تھی کہ میڈیا کے ذریعے مدہ علیہ کی طرف سے مبینہ طور پر پھیلائے جانے والے بے بنیاد اور توہینہ میں اس بیانات نے مدہی کی ساکھ کو متاثر کیا اور یہ ان کے لیے انتہائی ذہنی عذیت اور استراب کا باعث بنا شہباز شریف نے عدالت سے استعدا کی کہ وہ مدہی کے حق میں حد کا عزت عمیز بواد کی اشاعت کے موافظے کے طور پر دس ار روپے کی وصولی کا حکم جاری کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا